موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین امباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم ناظرین کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات پیش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھیج کر اس کے جوابات جاننا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شوہر آئے اسے نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو کی شکل میں اپنے سوالات بھیجیں یا چاہیں تو آئیڈیو میں اپنے سوالات بھیجیں یا چاہیں تو تحریری شکل میں لکھ کر اپنے سوالات ہم کو بھیج دیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ویڈیو یا آئیڈیو میں ہمیں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں البتہ خواتین سے ہماری گزارش ہوتی ہے کہ وہ تحریری شکل ہی میں سوالات بھیجیں یا اپنے کسی میل رشتدار سے سوال ریکارڈ کر کے ہم تک ارسال کر دیں سوال پوچھتے ہوئے سوال پوچھنے کے جو آداب اور جو اصول ضوابط ہوتے ہیں ان کا پاس و لحاظ رکھیں خاص طور سے اس بات کا دھیان رہے کہ آپ کا سوال بامقصد ہو بامانہ ہو اور اس کی کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سے آپ کا سوال بہت ہی مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح ایک اور چیز کا دھیان رکھیں کہ سوال پوچھتے ہوئے شروع میں یا آخر میں اپنا نام اور اپنا پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال لگتی بھی آپ کہیں سے بھی ہم تک اپنا سوال بھیسکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں اس کا جو صحیح جواب ہے وہ آپ تک پہنچائے تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس جو سوالات کی لشٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ویڈیو میں جو سوالات ہیں انہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا سوال سلام علیکم ورحمت اللہ شیخ محترم میرے بسیکلی دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ میرے ایک چچا جان کی کچھ سال پہلے وفات ہو گئی تھی اس وقت میرے دادہ دادی زندہ تھے لیکن چونکہ وہ دادہ دادی اسلام سے اتنے واقف نہیں تھے اور خصوصاً وراشت کی چپٹر کے بارے میں انہیں کچھ علم نہیں تھا تو ان کی جو میرے چچا کے جو اہلیہ تھی جو ہمارے ہاں کچھ سے رکھیں کیونکہ ہمارا جوانٹ فیملی سسٹم تھا اور اس کے بعد وہ اپنے ماں واپ کے ہاں چلے گئیں اور اس کے بعد ان کی نئے شادی ہو گئی اور وہ نئے شوہر کے ہاں چلے گئی تو ابھی سوال وراشت کے تعلق سے ہے کہ یہ چچے جو نئے شوہر کے ہاں چلے گئے ان کو وراشت کا کتنا حصہ ملے گا یہ یاد رہے کہ میرے چچا کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی اور دوسرا سوال جو ہے وہ بھی اسی سے کنیکٹڈ ہے کیونکہ جیسے میں نے بتایا میرے دادا دادی اسلام سے واقف نہیں تھے اتنا زیادہ تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کو یعنی میرے ففیوں کو بھی وراشت کا کچھ حصہ نہیں کچھ بھی حصہ نہیں لیا میرے والد محترم کی بہنوں کو بھی وراشت کا کتنا حصہ ملے گا اور کیا یہ ذمہ داری میرے والد اور ان کے بھائیوں پر عائد ہوتی ہے کہ وہ بھی وراشت کا کچھ حصہ نکال کر اپنی بہنوں کو دیں کیونکہ اب تو دادا دادے کی وفات ہو چکی ہے یا یہ بات پر صرف دادا دادے سے ہوگی اور ہم اس سے بری ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے بھائی ہیں انہوں نے سوال کیا ہے سوال کچھ لمبا ہے بلکہ دو حصوں میں ہے اور ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں پہلا سوال بھائی صاحب کا یہ ہے کہ ان کے کوئی چچا تھے جن کا انتقال ہو گیا یعنی ان کے افات کے بعد ان کی جو بیوی تھی ان کے چچا کی جو بیوی تھی یعنی ان کی چچی تھی وہ کچھ دن ان کے ساتھ رہیں یعنی ان کی جو فیملی ان کے ساتھ رہیں اور اس کے بعد میں وہ اپنے مئی کے شلے گئے اور وہیں پہ ان کی دوسری شادی ہوگی ان کا پوچھنا یہ ہے کہ ان کی جو چچی ہے ان کے چچا کی بیوی تو چچا کے انتقال کے بعد ان کا کتنا حصہ ہے تو یاد رکھیں کہ یہ چچا کا جو انتقال ہوا ہے سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر چچا کا انتقال آپ کے دادا سے پہلے ہوا ہے تو پھر چچا کی جو اپنی پروپرٹی ہوگی دادا کی نہیں آپ کے دادا کی نہیں بلکہ چچا کی جو اپنی پروپرٹی ہوگی اپنی یاداد ہوگی اس میں سے حصہ ان کی بیوی کو جائے گا دادا کے زندگی میں یہ انتقال ہوگی تو ان کا حصہ ختم ہے اللہ یہ کی دادا نے وسیعت کی ہو تو چچا کی جو اپنی پروپرٹی اپنی جاداد ہے اس میں تو ان کی بیوی کا حصہ کنفرم ہے اور اگر دادا نے وسیعت بھی کی ہے کہ میرے بننے کے بعد اتنا ان کو دینا تو ان کو دینا پڑے گا یہ اس صورت میں جب آپ کے دادا کی افات بعد میں ہوئی اور اگر آپ کے دادا کی افات پہلے ہو گئی ہے تو بہرحال آپ کے دادا سے جو کچھ آیا ہے آپ کے چچا کے پاس یا آپ کے چچا نے اپنی مہنے سے جو کچھ کمایا ہے ان سب میں حصہ ہے ان کی بیوی کا یعنی آپ کی چچی کا کتنا حصہ آپ نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے سورہ نسا میں آیت گیارہ بارہ میں اور اسی طرح سے آخری آیت میں سورہ نسا کی بڑی تفصیل کے ساتھ یہ سارے مسئلے بتا دیئے ہیں کہ وراثت میں کس کا کتنا حصہ ہے اگر بیوی کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے اور شوہر کی اولاد نہیں ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے واضح کیا کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی تو اس صورت میں بیوی کا جو حصہ ہوتا ہے شوہر کے مال میں وہ ایک بٹا چار چوتھائی ہوتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نسا سورہ چار آیت بارہ میں بیان فرمایا تو آپ کی چچی کا جو حصہ ہے یعنی آپ کے چچا کی وائف کا وہ ایک بٹا چار ہے چوتھائی حصہ تو آپ کے چچا کی کل پرابٹی کل زیادہ کا چار حصہ کریں مال لیجئے اگر ان کی زیادہ چار کروڑ بنتی ہے تو ایک کروڑ ان کی بیوی کا حصہ ہوگا وہ مائکے جا چکی ہیں کہیں شادی کر چکی ہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ اسی فیمنی میں رہے گی تب ہی اس کو حصہ ملے گا اور اگر یہ مائکے جا کے کہیں اور اس نے گھر بسا لیا تو حصہ نہیں ملے گا تو یہ غلط ہے کسی بھی شادی شدہ عورت کے شوہر کا انتقال ہوگا تو قرآن نے اس کا حصہ بتایا ہے وہ حصہ کوئی کھا نہیں سکتا اور جہاں مرضی رہے جس سے چاہے شادی کرے کوئی اس کو شادی کرنے سے بھی روک نہیں سکتا نہ اس کو شادی کرنے سے روک سکتے ہیں نہ اس کی ویراست کو روک سکتے ہیں تو یہ آپ کا پہلا سوال تھا کہ آپ کے چچی نے شادی کیا کچھ غلط نہیں کیا بلکل ٹھیک کیا ان کو پورا شادی کرنے کا حق ہے مائکے جا کے شادی کریں کہیں بھی جا کے شادی کریں ان کا یہ اپنا رائٹ اپنا حق ہے اور رہی بات تو ان کے شوہر جو پہلے شوہر تھے ان کی جادی آدمی ان کا حق تو اللہ نے ایک بٹا چار بتایا ہے ان کا حق اور یہ حق بھی کوئی ان سے چھین نہیں سکتا جو چھینے گا اللہ کیاں اس کو حساب دینا پڑے گا آپ کا جو دوسرا سوال ہے وہ یہ کہ آپ کے دادا کے جو بیٹے تھے یعنی آپ کے اببہ اور آپ کے چچا لوگ تو ساتھ میں آپ کی پھوپی بھی تھی یعنی آپ کے دادا کے سری بیٹے نہیں تھے بیٹیاں بھی تھی اور ان بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا گیا ہے آپ سوال یہ کر رہے ہیں کہ ان بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا گیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے کیا دادا دادی اس کے لئے مصول ہوں گے ذمہ دار ہوں گے یا یہ ان کے بچے یعنی آپ کے اببہ ان کے بھائی آپ کے باپ اور آپ کے چچا یہ ذمہ دار ہوں گے دیکھیں دادا تو اس دنیا سے جا چکے دادی بھی اس دنیا سے جا چکے تو اگر وہ زندہ رہتے ہیں تو ان کے مالوں میں بچوں کا حق ہی نہیں ہوتا ہے وہ ذمہ دار کس بات کے اگر دادہ دادی زندہ رہتے ہیں تو ان کی جائداد میں بچوں کا حق ہوتا ہی نہیں ہے تو کس بات کے ذمہ دار وہ اپنی زندگی میں سب کھا جائیں کوئی مسئلہ نہیں بچوں کے ایک روپیہ نہ دیں اللہ تعالیٰ بالکل نہیں سوال کرے گا اور مرنے کے بعد جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو پھر وہ جو جائداد ہے ان کی نہیں رہ جاتی ہے تو پھر وہ کیسے ذمہ دار اس لئے اس کو تاریکہ کہا جاتا ہے کہ میت جسمال کو چھوڑ چکا ہے تاریکہ تو یہ جو آپ کا سوال ہے بہت اہم ہے لوگ اس کو جو ہے سمجھ نہیں پاتے ہیں اور اسی لئے وہ بے خوفی کے عالم میں رہتے ہیں سوچتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے اببہ نے نہیں دیا دادہ نے نہیں دیا وہ جانے نا 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 اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی جب تک زندہ ہے مثال کے طور پر آپ کے دادہ وہ جب تک زندہ تھے ان کی پوری پروپٹی میں ان کے علاوہ کسی کا حق تھا ہی نہیں اسلام کا جو ویراست کا سسٹم ہے قانون ہے اس کو سمجھیں کسی کے مال میں دوسرے کا حق تب بنتا ہے جب اس کی سانسیں بند ہو جاتی ہیں جب تک وہ زندہ ہے اس کے مال میں ویراست والا کسی کا کوئی حق ذرہ برابر ایک روپیہ بھی نہیں بنتا ہے اور بہت سارے بچے نا جو اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ اب ہمارا حصہ زندگی میں دے دو ان بیچاروں کو نہیں معلوم کہ ان کے باپ میں ان کا حصہ بھی بنا ہی نہیں ہے اپنا حق نہ ہونے کے باوجود بھی اپنے باپ کی کم علمی کا سہارہ لے کر اس سے اپنا حصہ مانگنے لگتے ہیں اگر باپ پڑھا لکھا ہو تو ڈنڈا مار کے بھگا اسی نالائے کولاد کو کہ ایک چونی کا حق نہیں ہے باپ کے مال میں اور جاکہ حصہ مانگتے ہیں باپ جب تک زندہ ہے ایک بار پھر دور آتا ہوں باپ جب تک زندہ ہے اس کے مال میں بچوں کا کوئی حق نہیں ہے بچے چھوٹے ہیں یتیم ہیں تو باپ کی ذمہ دار ہے ان کی پریش کرنا بچے بڑے ہوگے جوان ہوگے اب باپ کے مال میں بچوں کا حق بلکل بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اسے جو لوگ باپ سے ان کی حیات میں حصہ مانگتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں بہت غلط کرتے ہیں تو یہ آپ سمجھنے کہ جب تک وہ زندہ تھے آپ کے دادہ دادی تب تک تو ان کے مال میں آپ کے اببہ لوگوں کا حق ہی نہیں تھا نہ آپ کے اببہ کا نہ آپ کی پھوپی کا وہ لوگ جب تک زندہ تھے ان کے مال میں ان لوگوں کا حق تھا ہی نہیں تو کیوں دیں وہ وہ تو ان کا تھا کیوں دیں وہ نہیں دیں اور دینا بھی نہیں چاہیے جو آدمی جب تک زندہ اپنی آخری شانس تک اپنا مال اپنے کنٹوم لگنا چاہیے کسی بھی بچے کو نہیں دنا چاہیے چاہے لڑکا ہو چلوڑکی کچھ نہیں دنا چاہیے وہ مانگتے رہیں چیختے رہیں ان کو نہیں دینا چاہیے کیونکہ ان کا ہائی نہیں کیوں دے باپ کا اپنے مال ہے وہ اپنے استعمال ملائے گا کل کو کوئی ضرور پڑے گی اپنا استعمال ہے کیوں بچوں کے دے بچوں کا نہیں ہے کیوں بچے جا کے خود کمائے اپنا مال ہے ہاں اب اگر باپ فوت ہو جاتا ہے اور مال چھوڑتا ہے تو یہاں اسلام نے یہ ایک سسٹم رکھا ہے ایک اور چیز میں سمجھا دوں آگے بڑھنے سے پہلے بہت سائے لوگ سمجھتے ہیں کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ کچھ گھر ور بنائے پیسہ سا بنائے اور بنا کے بچوں کو دیکھے جائے یا بچوں کے لئے چھوڑ کے جائے بلکل نہیں ایک باپ کی ذمہ داری نہیں ہے ایک باپ کی ذمہ داری اپنے معاشر کے لئے اپنی جینے کے لئے بندوبست کرے اپنی بیوی کی زندگی کے لئے جو خرچہ لگتا اس کا بندوبست کرے بچے جتک ہی چھوٹے ہیں ان کی پروش کر کے بڑا کر کے جوان کرتے اس میں لگائے بس اس کی ذمہ داری ختم باپ کی ذمہ داری قطع نہیں کہ پروپٹی بنائے بیلڈنگ کھڑی کرے گھر کھڑا کرے زمین خریدے اور بچوں کے لئے چھوڑ کے چلا جائے بلکل نہیں یہ باپ کی ذمہ داری نہیں سمجھے تو باپ جب تک زندہ ہے اس کا مال اس کا ہے اس کے مال میں بچوں کا حق نہیں دینے کا سوال ہی نہیں نہیں دیا اچھا کیا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں دینا چاہیے تو اپنی زندگی میں آپ کے دادا دادی نے نہیں دیا بہت اچھا کیا دینا بھی نہیں چاہیے اب رہا یہ کہ آپ کے دادا دادی کا انتقال ہو گیا تو بھئی دادا اور دادی کا انتقال ہو گیا تو انتقال ہونے کے بعد یہ مال ان لوگوں کا نہیں رہ گیا تو یہ جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہوگا تو دادا دادی ذمہ دار نہیں ہوں گے کیونکہ جب تک وہ زندہ تھے ان کا مال تھا تمہارا حق ہی نہیں منا تھا ان کی افاد کے بعد وہ مال دوسروں کے حق میں آ گیا وہ مال ان سے نکل گیا ترکہ ان سے شوٹ گیا اس مال پہ ان کا کنٹرول نہیں رہ گیا اس لئے مرنے کے بعد وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے نہ اپنی حیات میں ذمہ دار ہے نہ مرنے کے بعد ذمہ دار ہے اب ذمہ دار کون ہے اصل میں دادہ کی افاد کے فوراں بعد اس مال میں سب کا حق ایٹومیٹک ہو جاتا ہے جن کا بھی وراثت سے لنک ہوتا ہے اس وراثت سے جن لوگا بھی لنک کھو ان کی اولاد ہیں ان کی بیوی ہیں یعنی آپ کی دادی اگر بہا آیتی تو ان کا بھی ایک بٹاٹ بچے ہیں بیٹیاں ہیں اور جو بھی اویلیبل ہو سکتے ہیں سب کا حق بن جاتا ہے اب اس کو تقسیم کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے ان کے وارثین کی ہے ان کے بیٹے ان کی ذمہ داری ہیں یا بیٹیاں ہیں ان کی ذمہ داری جتنے وارثین ہیں سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ سب کو ملے خاص تو اس میں جو پاورفل ہے جس نے قبضہ کر کے رکھا جس کے کنٹرول میں مال ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے دے تو اگر دادہ دادی کے مال میں آپ کی خوبی لوگوں کا حق نہیں ملا ہے اور آپ کے اببہ اور آپ کے چچا نے سب لے لیا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ کے اببہ اور آپ کے چچا ہوں گی اور اگر ابھی وہ زندہ ہیں تو ابھی ان سے کہلوا کے ان لوگوں کا حق دلوا دیں ورنہ اللہ نہ کرے سانسے بند ہوگی تو اللہ کیا حساب دینا بہت مشکل ہوگا تو خلاصہ یہ ہے جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ ذمہ دار کون ہے ذمہ دار وارثین ہیں خاص طور سے بیٹے بیٹا سب سے پاورفل ہوتا ہے مال پر کنٹرول کی حساب سے بڑا مضبوط ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنا لینے سے پہلے دوسروں کو نپٹا دے اور یہ میں حکمتا نہیں بولتا ہوں قرآن نے سسٹم ہی یہی بنایا ہے کہ بیٹا سب سے لاشٹ ملے گا پہلے دوسرے لوگ لیں گے اس لئے آپ قرآن پڑھ لیں حدیث پڑھ لیں بیٹے کا کوئی فکث شیر بتایا ہی نہیں گیا ہے کہ کتنا ملے گا بالکل نہیں بتایا گیا بیوی کو کتنا ملے گیا بتایا گیا شور کو کتنا ملا گیا بتایا گیا باپ کا ماں کا سب کا بیٹے کو کتنا ملے گا قرآن حدیث میں کہیں نہیں بتایا گیا پھر مال کیسے ملے گا اس کو اس کا سسٹم اللہ اس کے رسول نے یہ بنایا ہے کہ پہلے مرنے والے کی بیوی کو دے دیا جائے اس کی ماں ہے تو اس کو دے دیا جائے اس کا باپ ہے تو اس کو دے دیا جائے اور اسی طرح سے اس کی بیوی اس کو دے دیا جائے اب جو بچے گا وہ بیٹوں کو ملے گا یعنی remaining share یعنی سب کو دینے کے بعد لاشٹ میں جو بچا وہ بیٹا لے گا تو سسٹم کیا ہے کہ بیٹا سب سے پہلے دلوا دے جن کا جو حق ہے سب کو دے ڈالے اس کے بعد جو بچے گا وہ اولاد ہوگا اگر بیٹے کے ساتھ بیٹیاں بھی ہیں تو بھی بیٹا جو بچے گا ہے سب کا share ہے اس میں لِزَّكْرِ مِسْلُحَدِّ الْأُنسَن لیکن ان میں بھی پہلے دونوں اپنی بہنوں کو دلوا دے اس کے بعد دل لے کیونکہ اللہ نے کیا کہا قرآن میں لِزَّكْرِ مِسْلُحَدِّ الْأُنسَن کہ بیٹے کا حصہ کتنا مذکر کا حصہ کتنا ہوگا جتنا دو مونس کا تو اگر بیٹیوں کے گروپ میں اولاد کے گروپ میں بات کریں تو اللہ اشارہ یہ دے رہا ہے کہ پہلے بیٹیوں کو مل جانا چاہیے پھر بیٹیوں کا حصہ تے کرے گا کہ بیٹے کو کتنا ملے گا یعنی سب سے لاشٹ میں کھڑا کیا بیٹے کو یعنی وراست دینی کی قطار میں سب سے لاشٹ میں سب سے اینڈ میں کون کھڑا ہے بیٹا اس کی ذمہ داری ہے کہ سب کو دلوا دے لاشٹ میں جو بچا اس کا کتنا بچے گا کچھ تے نہیں ہو کروں سب کا حق دینے کے بعد جو بھی بچے کم زیادہ جتنا بھی اس کا ہے اس کا فکس نہیں ہے کتنا بیوی کا حصہ فکس ہے اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے ایک بٹا چار تے ہے نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ اس کو ملنا ہے اولاد ہے تو اس کا ایک بٹا چھے تے ہے تو جن کے تے ہیں ان کو ملے گا بیٹے کا تے نہیں ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ جو آپ کے اببہ کی بہنوں کو نہیں ملا ہے اس کے ذمہ دار آپ کے اببہ ہیں اگر وہ زندہ ہیں تو آپ ان کو سمجھائیں کہ پہلی فرسنٹ نہیں وہ مال دے دے ان کو ورنہ وہ ذمہ دار ہوں گے اور چونکہ آپ کے علمے میں بھی یہ بات ہے اس لئے اگر یہ ایسا نہیں ہو سکا اور وہ پروپرٹی آپ تک منتقل ہوئی تو پھر آپ اس کے ذمہ دار ہو جائیں گے کیونکہ انہوں نے کسی اور کا حق مارا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کا چھین گم کو دیا جارہا ہے تو بہرحال آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو لوٹانے کی کوشش کریں اللہ تعالی آسانی فرمائے آمین ناظرین آگے بڑھتے ہیں دوسرا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرے نام محمد اقبال ہے مجود پورا حضیستان سے اور امام صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں میں نے دس بارہ تیرہ سال پیری میری سادھی ہوئی ہے تب میں نے نکاح کیا تھا جب میری نکاح میں نہ تو میرے کوئی رشتے دار تھے سامل اور نہ ہی لڑکی درب سے کوئی سامل تھا سوائے صرف میرے یار دوستوں کی علاوہ انہوں نے مل کے میری نکاح کرائی تو اب مجھے یہ پوچھنا ہے جاننا ہے کہ اسٹے میری نکاح ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی اور میرے تین بچے ہیں تو میرے بچے اگر نہیں ہوئی تھی تو وہ کیسے ہیں علال اے ارام اے کیا ہے اور ان کا اب کیا اور مجھے آگے کیا کرنا چاہیے نکاح دورانے چاہیے یا نہیں دورانے چاہیے یہ کیا ہے کہ جو کچھ بھی ہے انجانے میں ہوا ہے اب مجھے آگے کیا کرنا چاہیے یہ باتائیے اور ہاں میں نے میرے وائف کو مہر بھی نہیں دیئے ابھی تک تو مجھے آگے کیلئے کیا کرنا ہے یہ جب آپ مجھے بتا دیے یہ ہماری اقبال بھائی ہیں جو راجستان سے سوال کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کی شادی ہو گئی تھی اور اس شادی میں صرف ان کے یار دوست تھے باقی کوئی نہیں تھا باوجود اس کے کہ یہ مسلمان تھے اور جس لڑکی سے انہوں نے شادی کیا بھی مسلمان تھے تو ظاہر ہے کہ جب آپ مسلمان ہیں اور لڑکی بھی مسلمان ہیں تو آپ دونوں کو اسلامی طریقے کے مطابق شادی کرنی چاہیے اور اگر اسلامی طریقے کے مطابق مسلمان شادی نہیں کرے گا اس کی شادی باطل ہوگی اس کا نکاح باطل ہوگا دیکھیں یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی شادی شدہ جوڑا اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو ماننے والا ہے اور بعد میں وہ اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام اس شادی کو ایکسپٹ کرتا ہے اسلام اس شادی کو مانتا ہے اسلام یہ نہیں کہتا کہ اب مسلمان ہو رہے تم دونوں تو پھر سے شادی کرو شادی بچے سب ایکسپٹ ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک آدمی مسلمان ہے لڑکی بھی مسلمان ہے تو اب وہ پابند ہیں اسلام کے قوانین کے اسلام کے احکام کے اس لئے اگر کوئی لڑکا اور لڑکی مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کے احکامات کے پابند ہونے کے باوجود اپنی منمانی کرتی ہے اپنی مرضے سے شادی کر لیا کوئی پاس اولاد نہیں کیا نہ شادی کے لئے گوائے ڈھوڑے نہ اس کے ولی کا کوئی خیال کیا نہ مہر بھی نہیں ہے بتا رہے ہیں ملے کچھ کوئی سسٹم ہی نہیں اسلام کا کچھ یار دوست ملکہ شادی کے لیے تو اس طرح سے اسلام میں شادی نہیں ہوتی ہے اور اس طرح سے اگر کسی نے شادی کیا دیکھیں سرنان ترمیزی وغیرہ کی روایت ہے کہ جس عورت نے اپنے ولی کی مرضی کے بغیر شادی کر لیا اس کی اجازت کے بغیر شادی کر لیا تو اس کا نکاح باطل ہے تو اسلام اس نکاح کو باطل کہہ رہا ہے جبکہ اسلام اگر کوئی غیر مسلم جوڑا ہے وہ اسلام قبول کرتا اس کی نکاح کو باطل نہیں کرتا لیکن مسلمانوں نے کے بعد اگر کوئی منمانی سے شادی کرتا ہے تو وہ نکاح باطل ہے اس کو نہیں مانا جائے گا اس لئے پھر سے اس کو رینیو کرنا ضروری ہے اسلامی طریقے کے مطابق شادی کرنا ضروری ہے اب رہا مسئلہ یہ کہ اس سے پہلے جو ضائع سی بات شادی ہوئی ہے ہم بستری ہوئی ہے بچے ہوئی ہیں تو اس پر کیا حکم لگے گا تو دیکھیں اس پر زنا کا حکم نہیں لگے گا یعنی اس کو ہم گرچہ وعید کی صورت میں زمانے میں اس طرح سے ایک نگاہ ہوا تھا تو آپ نے رجمگاہ فیصلہ نہیں دیا یعنی اس کو باقعدہ اس پر زنا کے حکمات لاغو نہیں کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دونوں ملے تھے تو اس پر جو مہر کی بات تھی اس کو کہا یہ دو کیونکہ تم نے اس کی شرمگاہ کو حلال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زنا کی قیدگری میں نہیں رکھا اس لئے ہم نہیں کہیں گے یہ زنا ہے نادانی میں اور منمانی میں دونوں نے شادی ہی کی ہے اس کو ہم زنا نہیں کہیں گے اس لئے یہ نہیں کہیں گے ان کے بچے حرام ہیں یہ ہیں وہ بچے اپنے پاس رکھیں شوہر کے ساتھ وہ بچے رہیں گرچہ آپ نے شادی کی ہے لیکن وہ شادی غیر شرعی ہے غیر اسلامی ہے شادی کو آپ کو رینو کرنا پڑے گا پھر سے آپ کو شادی کرنا پڑے گا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ناظرین یہ ویڈیو کی شکل میں کچھ سوالات تھے اب ہمارے پاس آوڈیو میں بھی کچھ سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں السلام علیکم شیخ پہلے تو جزاک اللہ خیرن آپ بہت اچھی رہنوائی فرما رہے ہیں مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو قرآن بھولے گا اس کو عذاب ہوگا قیامت کے دن تو بہت سے لوگ اس در سے قرآن اگر حبز نہ کرے تو یہ صحیح رہے گا اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا تھے کہ قرآن انسان کے دل سے ایسے نکلتا ہے جیسے اوٹ تو لوگ بھول بھی سکتے ہیں تو کیا اس پہ بھی عذاب ہوگا اور ہوگا تو پھر حبز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے قرآن یاد کیا پھر وہ بھلا دیا گیا اس کے ذہن میں وہ آیتیں اس کی یاد داشت میں نہیں رہ گئیں تو اس پر وعید ہے اس پر گناہ ہے تو پھر کیا ہم کو قرآن یاد کرنا چاہیے کیونکہ قرآن یاد کرنے کے بعد ہمیں یہ اندیشہ ہے یہ شبہ ہے کہ ہو سکتا ہے بھول جائیں اور بھول جائیں گے تو ہم کو گناہ ملے گا اس سے بہتر یادی نہ کریں یہ بھائی سب کا کرنا ہے تو دیکھئے سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ شیطان اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے تاکہ آدمی قرآن سے عبادت سے اللہ اسے دور رہے نیکی جب کوئی کرنا چاہتا ہے تو شیطان دیراتا ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ ذکر و عذکار کی پابندی کریں تاکہ شیطانی وسوسوں سے بس سکے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات مشہور ہے کہ قرآن کوئی بھول گیا بھولا دیا گیا اس کے ذہن سے نکل گیا تو اس کو گناہ ملے گا تو یاد رکھیں اس بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث ہماری معلومات میں نہیں ہے سنن ترمیزی میں ایک روایت ہے اور ایسے ہی سنن نبی دعوت میں ایک روایت ہے اور ان دونوں میں وعید ہے کہ جو قرآن کو یاد کیا اور پھر گھلا دیا اس نے تو اس پر وعید ہے لیکن یہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں امام ترمیزی نے تو اس روایت کو نکل کر کے خود اس کی تذیف کی ہے اور امام بخاری سے بھی اس پر کلام نکل کیا ہے سنن نبی دعوت کی روایت بھی ایسی ہے ضعیف ہے شیخ علبانی رحملہ نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا تو یہ روایتیں ضعیف ہیں ہماری معلومات میں کوئی ایسی صحیح روایت موجود نہیں ہے جس میں یہ آیا ہو کہ کسی نے قرآن کو یاد کیا پھر اس کے ذہن سے نکل گیا تو وہ گنے گار ہوگا ایسی کوئی بھی حدیث ہماری معلومات میں نہیں ہے ہاں علماء نے یہ بات لکھی ہے اس سے نکار نہیں ہے اور شاید ان علماء نے ان روایات کی بنا پر یہ بات کہی ہے لکھیں تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو آپ کا شبہ ہے جو آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ کسی نے قرآن یاد کیا پھر بھلا دیا گیا تو پھر اس کو عذا ملے گا گناہ ملے گا ایسی کوئی روایت نہیں ہے دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ بھلانے کی بھی دو شکل ہوتی ہے کہ ایک آدمی نے قرآن یاد کیا پھر وہ بھلا دیا گیا ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی نے سستی کیا کاہلی کیا اور قرآن کا حق ادا نہیں کیا تو اس میں گناہ مل سکتا ہے اس کو کیونکہ قرآن کی بھی حقوق ہیں ان حقوق کو ادا نہیں کیا اس میں گناہ مل سکتا ہے بلکہ وہ یاد بھی نہیں کرے گا تو بھی گناہ ملے گا قرآن کا کچھ حصہ طالب علیل میں فریضتون علیہ کل مسلم ہر مسلمان پر فرض ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ اس کو یاد ہونا چاہیے نماز میں پڑھے اور قرآن کی جو تعلیمات وہ بھی اس کو یاد ہونا چاہیے تو کچھ حصہ تو ضروری ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یاد کر کے بھول جائے گا تو پھر اس کو گناہ ملے گا یاد بھی نہیں کرے گا ہاتھ بھی نہیں لگے گا تو کیا ہو بچ جائے گا بالکل نہیں تو یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کیسا سے پہلی بات ہوئی ہے کہ وہ روایتیں ضعیف ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس نے جان بوجھ کے اعراج کیا ہے یاد کیا پھر ایسے لا پروہی کیا تو وہ گناہ کا مستحق ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے گناہ کا مستحق ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر سکتا ہے لیکن ایک دوسری وجہ ہوتی ہے قرآن بھولنے کی کہ ایک آدمی اختلاط کا شکار ہو گیا اس کا دماغ خراب ہو گیا بوڑا ہو گیا اس کا دماغ کمزور ہو گیا تو بھی بھول جاتا ہے تو اس میں اس مندے کا کوئی قصور نہیں ہے بچارے کا کوئی غلطی نہیں اس میں اس کو گناہ نہیں ملے گا بہرحال یہ جو اصل روایت ہے جس کی بنیاد پر مسئلے کی بنیاد ہے وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں تو یہ اصل بات ہی ثابت نہیں ہے کہ کسی نے قرآن یاد کیا پھر بھولا دیا گیا تو اس کو گناہ ملے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے نہ قرآن میں کہیں اسے لکھا ہے اور نہ کسی صحیح ادیس میں ایسا ہے ہماری معلومات کے حد تک اگر آپ کو یا کسی کو ایسی کوئی صحیح روایت ملے تو ہمیں ضرور بتائیں لیکن جاتا ہماری معلومات ہے ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ قرآن یاد کر کے بھولا دیا گیا تو اس کو گناہ ملے گا ایک آخری چیز کہ یہ شبہ عبادات ہی کے بارے میں کیوں پیدا ہوتا ہے فرض کریں اگر ہم مال لیں کہ ایسی کوئی بات ہوتی ایسی کوئی وعید ہوتی کہ اگر ایک بندے نے قرآن یاد کیا پھر اسے یاد نہیں رہ گیا تو اس کو گناہ ملے گا فرض کریں ایسی بات ہوتی تو یہ خطرات تو ہر جگہ ہیں ہر جگہ ہیں ایک آدمی کہیں پہ جاب کرے گا ڈیوٹی نہیں کرے گا اس کو نکال دیا جائے گا اس کو کوئی سجا ہو سکتی ہے بہت ساری جگہوں پر یہ خطرات ہیں تو کیا ان خطرات کی وجہ سے آدمی کو کام ہی نہیں کرے گا اگر ایک آدمی نے شادی کیا اور شادی کے بعد بیوی کی حقوق ادا نہیں کیے اس کا حق ادا نہیں کیا تو کیا گنے گار نہیں ہوگا پکہ گنے گار ہوگا وہ لیکن کیا اس کی وجہ سے وہ شادی ہی نہ کرے سوچیں کہ ہم کو شادی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ شادی کرنے کے بعد حقوق ادا کرنے پڑیں گی کیا پتہ ہم سے کوئی کوتہ ہو جائے تو ہم کو گنائے ملے اسے بہتر ہے کہ ہم شادی نہیں کریں لیکن نہیں شادیہ ہوں گی اور وہاں پہ اس بات کا کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں ہے کہ شادی کے بعد حقوق ادا نہ کرنے کے واسے گنائے مل جاتا ہے تو قرآن کے بارے میں کیوں خوف قرآن یاد کیجئے اس کے بعد اس کے جو حقوق ہیں ادا کیجئے تو اور معاملات میں جب آپ کو گھبرات نہیں ہوتی ہے دور رکھا جائے اس لئے عوض باللہ پڑھیں ذکر و عذکار کریں اور جتنا اللہ نے توفیق دی ہے جتنا ہو سکے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اللہ ہم سب کو اللہ رب العالمین کی زیادہ زیادہ عبادت کرنے کی ذکر و عذکار کرنے کی قرآن پڑھنے کی قرآن یاد کرنے کی توفیق دے آمین رب العالمین امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں دوسرا سوال دیکھتے ہیں جو آوڈیو کی شکل میں ہمارے پاس ہے السلام علیکم و رحمت اللہ شوہ پرکاتہ تقلید کیسے کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے مدلل جواب دے مدلل کے ساتھ جواب دے یہ ہمارے کوئی بھائی ہیں جو تقلید کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ اس کو اتنا سیریس لیا جائے اس سوال کا جواب دینے کے لئے جگہ جگہ لوگ موجود ہیں اتنی ساری کتابیں موجود ہیں اتنی ساری بحثیں موجود ہیں تو ظاہر ہے کہ کم وقت میں تو اس کی بارے میں پوری وضاحت نہیں ہو سکتی ہے عربلتہ ایک چیز جب آپ نے تقلید کا نام لیا ہے تو ایک چیز میں واضح کر دوں جو غلط فہمی ہے ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ لوگوں نے یہ مشہور کر دیا دونوں طرف سے جو تقلید کو مانتے ہیں ان کی طرف سے بھی اور جو تقلید نہیں مانتے ہیں ان کی طرف سے بھی ایک امام کی پیری بھی کرنا کسی ایک امام کو طے کر لینا کہ وہ جو کچھ کہیں گے اسی کو ماننا ہے اس امام کو چھوڑ کر کسی اور کی بات نہیں مان سکتے یہی تقلید ہے یہ کچھ لوگ تقلید کی definition کرتے ہیں جب لوگوں کو کہتے ہیں کہ کسی ایک امام کو پکڑنا چاہیے کسی ایک امام کو ماننا چاہیے تو وہ تقلید کی جو definition کرتے ہیں اس کا مفہم یہی ہوتا ہے اور جو لوگ رد کرتے ہیں وہ بھی یہی مان رہے ہوتے ہیں جبکہ میرے بھائیوں سچائی یہ ہے کہ اس معنی میں تقلید کا وجود جب سے اسلام آیا ہے تب سے آج تک کبھی بھی نہیں رہا ہے اور حیرت کی بات ہے کہ باقعدہ اس کے لئے برے سغیر میں ہندوستان میں پاکستان میں ایک اسطلاح استعمال ہوتی ہے تقلید شخصی یعنی کسی شخص کی تقلید کرنا تقلید شخصی کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے جب سے اسلام آیا تب سے آج تک تقلید شخصی کہیں نہیں پائی گئی ہے یہ جو چار امام کا نام لیا جاتا ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ امام مالک رحم اللہ امام شافعی رحم اللہ امام احمد رحم اللہ کیا ان چاروں میں سے کسی ایک کی اس معنی میں تقلید کی گئی ہے کہ اب ان کی ہر بات لی جائے گی ان کی کوئی بات نہیں چھوڑی جائے گی ہر مسئلے میں ان کا فتوہ لازمی طور پر اپنا جائے گا کبھی نہیں چھوڑا جا سکتا اس معنی میں ان چاروں میں سے کسی کی تقلید نہیں ہوئی ہے ان چاروں کے نام سے جتنے بھی گروپ بنے ہیں ہر گروپ والوں نے اپنے امام کی بات چھوڑا ہے اور دوسرے لوگوں نے استحاد کر کے کوشی کر کے ایک دوسرا قول اپنے مذہب کے ماننے والوں کو تھمایا ہے چھوڑا اپنے امام کو چاروں نے اپنے امام کو چھوڑا ہے کئی مسائل میں چھوڑا ہے تو یہ بیکاری کے محض کیوں جب اس کو نہ تقلید کے دعویدار مانتے ہیں جب نامنکرین مانتے ہیں تو بلا وجہ تقلید شخصی اس نے بہت ساری الجنگ پیدا کر کے رکھتے ہیں تو اصل تقلید جو مطلب زمین پر پائی جاتی ہے جو لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ کیا ہے وہ کسی شخص کی تقلید نہیں ہوتی اصل میں کسی مذہب کی تقلید ہوتی ہے مذہب یعنی مسلک کی گروپ کہلیں آپ جیسے مذہب حنفی ہے مذہب حنفی کی تقلید ہوتی ہے اور مذہب مالکی کی تقلید ہوتی ہے اور اسی طرح سے مذہب حملی ہے جو چاروں مذہب ہیں ان کی تقلید ہوتی ہے کسی زمانے میں بڑا سخت معاملہ تھا کہ ان کی تقلید کرنا ہے کچھ لوگ تھے جو اس سے باہر نہیں نکلتے تھے حالانکہ بہت سائے لوگ اس سے باہر بھی نکلے لیکن ایسی بھی ذہنیت تھی کہ ان مذہب سے باہر نہیں نکلا یہ ایک خاص دائرہ ہے گھوم فرقہ اسی میں رہنا ہے وہ جیسے مثال کے طرف مذہب حنفی ہے تو امام ونیفہ کا کول ہو ان کا نہیں تو امام محمد کا ان کا نہیں امام عصف کا انہی میں سے کسی کا ہونا چاہیے وہ جو تین بکیا مذہب وہاں سے کھینچ کے نہیں لانا یہ ایک دور میں باقیادہ اس طرح کی تقلید رہی ہے ویسے آج کل تو لوگوں کے ذہن کھل رہے ہیں اور چاروں مذہب والے الحمدللہ دوسرے مذہب کے باتیں لے رہے ہیں اس سے انکار نہیں ہے اب یہ اس میں بھی وہ تشدد نہیں ہے جو پہلے تھا تقلید مذہب میں بھی وہ تشدد نہیں جو پہلے تھا تو تقلید کا مطلب آپ سمجھیں کہ ایک شخص کی تقلید کبھی بھی نہیں ہوئی ہے اس کا روح زمین پہ کبھی بھی وجود رہا ہی نہیں ہے کہ ایک شخص نے جو کچھ کہ دیا بس اسی کی بات ماننا ہے اس کو بالکل نہیں چھوڑنا ایسا کبھی ہوا نہیں ہے ہاں مذہب بنے ہیں مذہب یعنی مسلک بنایا ہے مسلک انفی مسلک شافی وغیرہ بنے ہیں گروپ بندی ہوئی ہے اور اس گروپ والوں نے اپنی ایک خاص فق تیار کی ہے اپنا ایک خاص اصول تیار کیا ہے اپنا ایک خاص طریقے استحاد بنایا ہے اور اسی میں وہ گھومتے پھٹتے رہتے ہیں اس سے انکار نہیں ہے تو یہ آپ سمجھا کریں تقلید کیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں تقلید یہ ہے یعنی جو دھرتی پر جو تقلید پای آتی وہ اصل میں یہ ہے اور جو مناظروں میں یا کتابوں میں یا بحثوں مباحثوں میں تقلید کی گوز سنائی دیتی نا اس کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے جس کو تقلید شخصی کہتے ہیں اس کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے اصل تقلید یہ ہے یہ گروپ والی تقلید کسی گروپ کی تقلید نہیں اس کا وجود تھا اور ہے اب بہرحال اس کا زور ٹوٹ رہا ہے لیکن ابھی اس کی طرف دعویت دینے والے اس کو ماننے والے لوگ ہیں یہ تو میں آپ کو بتا رہا تھا تقلید کی حقیقت کی جو دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے وہ مقلل نہیں ہوتا اور بگیر دلیل کے جو بات کرتا ہے وہ مقلل ہوتا ہے یہ بھی غلط بات ہے یہ بھی بالکل غلط بات ہے تقلید اور آدم تقلید کا فیصلہ دلیل یا بگیر دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے اگر کوئی آدمی کسی شخص کی بات کو مانتا ہے اس کو دلیل نہیں پتا اور ہر آدمی دلیل سمجھ بھی نہیں سکتا مثال کے طور پر جو علماء اہل حدیث ہیں یا اہل حدیث مسلک والے یہ تقلید کے قائل نہیں ہے نہ تقلید کرتے ہیں لیکن یہ اپنے ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں مسئلے اپنے علماء سے پوچھتے ہیں ان کے علماء دلیل کے ساتھ جعب دیتے ہیں لیکن ایک عامی شخص اس کی اتنی اہلیت نہیں ہے اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکے یہ ممکن ہی نہیں بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ قرآن و حدیث سے جو استمباد کر کے بتا جاتے ہیں اور استمباد جو باریک ہوتا ہے خاص سے جو نوازل ہیں نئے نئے مسائل آتے ہیں یہ سارے مسائل قرآن و حدیث سے علماء نکال کے بتاتے ہیں لیکن قرآن و حدیث کی کے وہ نصوص کیسے اس مصرے پر دلال کرتے ہیں یہ سمجھنا تو بہت سارے علماء کے بس کی بات بھی نہیں ہے یہ عوام تو جانے دیجئے آپ تو کیا ان کو مقلد کہیں گے یہ مقلد نہیں ہے وہ بات مان رہے ہیں اپنے علماء سے پوچھ کے بات مان رہے ہیں بغیر دلیل کے مان رہے ہیں لیکن ان کو ہم مقلد نہیں کہیں گے یہ اصل میں قرآن کی جو آیت ہے فَسَلُوا اَحْلَ الذِّكْرِ ان کو انتم لا ترم رہے ہیں اگر تمہیں نہیں پتا تو اہلِ ذکر سے پوچھ لو یہ والا معاملہ ہے کہ بغیر دلیل کے آدمی مان رہا ہے لیکن یہ تقلید نہیں ہے تو یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ تقلید کی یہ ڈیفنیشن دلیل کے کسی کی بات کو ماننا تقلید ہے یا غلط بات بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا یہ تقلید نہیں ہے دنیا میں جتنے مسلک اور جتنے گروپ پیدا ہوئی ہیں سب کے یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو بغیر دلیل کے کسی کی بات مانتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر آدمی دلیل اس کے ساتھ بات سمجھ لیں ارے اسی سوچ نے تو اتنا بڑا فتنہ پیدا کیا ہے اتنی بڑی گمراہی پیدا کیا ہے کہ ہر آدمی کھڑا ہوکے قرآن حدیث لے کے اجتہات کر رہا ہے ترک تقلید کا مطلب ہر آدمی کیا سمجھ رہا ہے مجتہید ایک آدمی سمجھتا ہے کہ غیر مقلد ہونے کا مطلب ہوتا ہے مجتہید ہونا کیونکہ ان کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ ہر بات جو ہے ہر بات کی دلیل تم سمجھ سکتے ہو ایسا نہیں ہے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے بلکہ کچھ میں عام لوگوں کی بات نہیں کرتا ہوں کچھ جو علماء باقاعدہ ہوتے ہیں ان کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ وہ ہر معاملے میں استحاد کر سکیں اور کوئی مسئلہ مستمت کر سکتے وہ بہت کر سکتے ہیں تو جو بڑے علماء کے بار علماء نے مسئلے بتائے ہیں ان کے دلائل ان کی باتیں پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں بس لیکن ہر معاملے میں استحاد کر سکیں قرآن حدیث کی نصوص کو لے کر کوئی مسئلہ نکال سکے یا ان کے بس کی بات نہیں ہے تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ تقلید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی بگیر دلیل کی بات مانے تو مقلد ہے اور جو دلیل کے ساتھ بات مانے وہ مقلد نہیں ہے بلکہ آج تو مقلد کی اکثریت یعنی اکثریت ان لوگوں جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے ہیں اور ہم کوئی بات بگیر دلیل کی نہیں مانتے ہیں ایسے گروپ میں اکثر تقلید پرستوں کی بڑھمار ہے ایک بات کہہ رہا ہے حوالہ دے رہا ہے صحیح بخاری کا اب بڑا مگن ہے کہ میں بات کرتا ہوں دلیل کے ساتھ اس بندنصیب کو نہیں پتا کہ جو دلیل لے کے بیٹھا ہے ہاتھ میں وہ دلیل اس کے مسئلے کی نہیں ہے تو کیا کہو گے یہ مقلد نہیں ہے دلیل کے ساتھ عمل کر رہا ہے کوئی بھی دکڈگی پکڑا دیا اس کو اٹھا کے قرآن کی آیت لے کے دے لے قرآن کی آیت کی دلیل ہے صحیح بخاری کی کوئی حدیث نکال کے تھما دیا لے خوش ہے بچ طرح مگن ہے اجھے یہ سب تقلیل کرتے ہیں ہم تقلیل نہیں کرتے ہم کیا کرتے ہیں ہم تو دلیل سے بات کرتے تو بخاری مسلم کی متفقن علی روایت بخاری مسلم کی متفقن علی روایت ہے اس بے قف کو کون سمجھا ہے کہ بخاری مسلم کی جس روایت کی تو بات کر رہا ہے وہ روایت اس مسئلے پر دلیل نہیں ہے جو مسئلہ لے کے بیٹھا ہے تو بہرحال بات لمبی ہو جائے گی خلاصہ یہ ہے کہ یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ اگر کوئی دلیل سے بات کر رہا ہے تو وہ مقلد نہیں ہے اور جو بگیر دلیل کے بات کر رہا ہے وہ مقلد ہے اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے الٹا مطلب ایک آدمی بگیر دلیل کے بات کر رہا ہے بگیر دلیل کی کوئی بات مانا لیکن مقلد نہیں متبع اور ایک آدمی دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہے دلیل مطلب بظاہر دلیل حقیقت میں اس کے پاس دلیل نہیں ہے وہ قرآن کی آیت پڑھ را ہے بخاری کی حدیث پڑھ را ہے مسلم کی حدیث پڑھ را ہے لیکن تقلید ہی کر رہا ہے وہ مقلد ہے نہ اسے وہ آیت پتا ہے نہ اسے وہ حدیث پتا ہے نہ اسے کچھ اس کا معنی مفہوم پتا ہے وہ اندھ ہی تقلید کرتے ہوئے قرآن کی آیت بھی پڑھ رہا ہے حدیث پڑھ رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے تو اصل میں تقلید کیا ہے وہ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں اصل تقلید یہ ہے کہ ایک آدمی یہ تیہ کر لے کہ میں اس گروب سے باہر نہیں جاؤں گا چاہے گروب یا کسی ایک شخص کی بات لے لے اور یہ قسم کھا لے اہد کر لے کہ اب میں یہ بات نہیں چھوڑ سکتا اس کو عربی میں کہہ سکتے التزام التزام قولیل غیر کسی غیر شخص کی یعنی نبی کے اللہ جس کے رسول کو چھوڑ کے کسی امتی شخص کی کسی بات کو لازم پکڑ لے وہ لازم پکڑ لے اور کیا سوچے اس کے بعد لاکھ دلائل دیا جائے لاکھ سمجھائے جائے میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا تو یہ اصل میں تقلید ہے گرچہ وہ حسن زن کے ساتھ ہی کرے کہ ایک کول لے کے چمڑ کے بیڑھی آئے یہ میں نے لے لیا اب میں اس سے ٹیسمس نہیں التزام لازمی طور پر قبول کر لے تو وہ چاہے دلیل کے ساتھ قبول کرے چاہے بے گرد دلیل کے ساتھ قبول کرے وہ تقلید ہے دلیل کے ساتھ یعنی اس نے دلیل دیا ہے ضرور نہیں کہ اس کی دلیل صحیح ہو ضرور نہیں کہ اس کا استدلال صحیح ہو اب اسی کو لے کے چمڑ جائے میں نہیں ہٹوں گا اس سے کیونکہ اس نے قرآن کی آیت پڑھ دیا ہے یا حدیث پڑھ دیا ہے یا کچھ بھی نہیں پڑا بس یہ ہے اعتماد ہے تو اس سے چمڑ جائے گا تو یہ اصل میں مقلد ہے اور دوسرا شخص جس نے کسی آئلم سے پوچھا اور اس کا ذہن بنا ہوا اس کا منحج یہ ہے کہ ٹھیک ہے آج ان کی بات اچھی لگ رہی ہے ہمارے دل کو باہ رہی ہے ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں لیکن کل کو اگر کسی نے اس کو غلط ثابت کر دیا ہمیں پتا چلا کہ یہ غلط ہے ہم اس کو چھوڑنے کے لئے تیار ہیں یہ آدمی مقلد نہیں ہے تو یہ سمجھیں تقلید کا اور اتباع کا فرق تقلید یہ ہے کہ ایک آدمی لازم پکڑ لے کسی ایک شخص کو یا کسی ایک گروپ کو دیکھیں میں نے آپ کی سامنے واضح کر دیا کہ ایک شخص کو پکڑ لے گا یہ مطلب نہیں کہ ایک آدمی اس کی ساری باتوں کو مانے گا ایسا کبھی نہیں ہوا ہے یعنی ایک شخص کی کوئی ایک بات لے لے یا ایک گروپ کی کوئی ایک بات لے اور اسی پہ جم جائے اسی پہ جم جائے میں ٹس سے مس نہیں ہوں گا یہی حرف آخر ہے حسن زن کی بنیاد پر ہی کرے نبی نہیں ماننا اس کو اس کو نبی نہیں مانا لیکن وہاں سے ہٹ نکلیتے ہیں یہ تقلید ہے جامید ہے چمٹ گیا اب اس سے ہٹ نکلیتے ہیں یہ مقلید ہے چاہے اپنے امام کی بات مانے بے گردلیل کے چاہے دلیل کے ساتھ یعنی اس نے دلیل دیا ہے قرآن و حدیث کی لیکن ہو سکتا ہے غلط دلیل دیا وہ کسی طرح بھی مانے اگر چمٹ گیا تو مقلید ہے اور ایک دوسرا بندہ جو چاہے دلیل کے ساتھ کوئی بات مانے مثلا ایک فتوہ پوچھا ایک عالم نے اس کو قرآن دی پڑھ کے بتایا اس کو لگا ٹھیک ہے لیکن اس کا منحج کیا ہے کہ اگر کل کو کسی دوسرے عالم نے اس کو غلط ثابت کر دیا اس طرح کو تو ہم اس کو چھوڑ دوں گا وہ مقلید نہیں ہے یا وہ بے گردلیل کے کسی کی بات مانے ابھی دلیل اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن اس کا یہ منحج ہے اس کا ارادہ ہے کہ کل کو اگر مجھے لگا کہ یہ بات غلط ہے کسی اور نے دلیل کے ساتھ یا بے گئے دلیل کے سمجھایا لیکن اس کی بات ہماری دل کو اپل کی ہم اس کو مان لیں گے تو یہ مقلید نہیں ہے تو یہ ہے تقلید اور جو ہے اتبا کا فرق جو میں آپ کے سامنے واضح کیا ہے اب یہ جو آپ نے کہا کہ دلیل کیا ہے اتبا کی تو اتبا اصل میں یہی ہے کہ اللہ ہے اس کی رسول کی بات کو ماننا اللہ کی بات ماننا رسول کی بات ماننا اور فَصَلُوا عَلَى الدِّكْرِ یہ تینوں چیزیں اگر اللہ کی بات آپ کو سمجھ میں آرہی وہ آپ کو ماننا ہے آپ کی معلومات میں اور قرآن ہے تو اس کی بات ماننا ہے دلیل کیا ہے دلیل تو کلمہ ہی نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو ہم پڑھتے ہیں اللہ کے لئے کوئی معبود نہیں ہے رسول کے لئے کوئی ہمارا پیغمبر نہیں ہے تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے ہم نے کلمہ پڑھ کے سمجھو ایک اگریمنٹ کیا ہے کہ ہم اللہ کی بات مانیں گے رسول کی بات مانیں گے اب اگر اللہ اس کی رسول کی بات آپ کے علم میں نہیں ہے تو پھر قرآن نے ایک حصول دیا فَصَلُوا عَلَى الدِّكْرِ تمہیں نہیں پتا ہے تو اہلِ ذِكْرِ سے پوچھو تمہیں نہیں پتا ہے تو معلومات حاصل کرو علم حاصل کرو تو یہ کیا ہے یہ اتباہ ہے قرآن کی حدیث کی اور اگر براہ راست قرآن و حدیث سے استفادہ نہیں کر سکتا علماء کی واسطے سے قرآن دیس سے استفادہ کرے گا یہ اتباہ ہے اور تقلید کیا ہے اس میں گروب بندی کرنا اور کسی ایک کی بات لے کر اسی پر جم جانا یہ کیا ہے یہ تقلید ہے اور یہ جو گروب بندیاں ہوئیں چار مسلک بنا لیے گئے اور پھر اب تو ان مسلکوں میں بھی الگ الگ گروب بندی ہوئی ہنفی ہے اب ہنفی کی بے دو گروب ہو گئے اب وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے ان کا اپنا ایک عقیدہ اپنی ایک فیقہ اپنے ایک مسائل متعین ہو گئے اس سے باہر نہیں نکل سکتے تو یہ کیا ہے یہ تقلید ہے اس میں جو جس قدر سختی کرتے جائے گا اتنا ہی اس کا جمود تقلید پر جمود بڑھتا جائے گا اور جو جس قدر ڈھیل دیتا جائے گا نکلتا جائے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے اور دیگر مسائل میں وہ تقلید نہیں کر رہا ہوتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ تقلید کی شکلیں ہیں تقلید کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سانوے میں نے رکھی ہے امید ہے کہ آپ کے لئے یہ باتیں واضح ہو گئے ہوں گی اب آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے پاس جو تحریری سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو ایک سوال ہے کسی بھائی کا کہ کسی شخص کی دس فیصد کمائی حرام کی ہے اور نوے فیصد حلال کی ہے ان کے گھر کا کھانا کھانا کیسا ہے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ دس فیصد کمائی حرام ہے یعنی کچھ کمائی حرام کی ہے اور اکثر حصہ حلال کا ہے تو ان کے گھر کھانا کھانا کیسا ہے اگر وہ دعوت لیں تو کھا سکتے کی نہیں تو بالکل کھا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی دعوت قبول کی ہے اور غیر مسلم اس زمانے میں باقعدہ سود کھاتے تھے بہت سارے کام ایسے کرتے تھے جو حرام تھے یعنی کاروبار بھی ان کا حرام ہوتا تھا اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت قبول کی ہے اس لئے دعوت قبول کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اس طرح کی جب کسی مسلمان کے بارے میں دعوت آئے تو دیکھئے سب سے پہلے ایک اصولی بات ذہر میں رکھیں کہ ایک مسلمان کے ساتھ آپ کا حسن زن ہونا چاہیے اگر ایک مسلمان نے آپ کو دعوت لیا ہے اس کا پیسہ ہے تو کھود کھود کے نہیں جا کے اس کو پوچھنا چاہیے جیسے کچھ لوگ بلا وجہ اس طرح کے تقفی کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ کیا کاروبار کیا دعوت قبول کرنے سے پہلے یہ سب نہیں پوچھنا چاہیے آپ کو اگر پتا چل گیا ہے تو چلو ٹھیک ہے آپ بات کریں لیکن اسے کھود کھود کے نہیں پوچھنا چاہیے دعوت آئی تو اس کو قبول کرنا چاہیے تو برحال اصل سوال کا جواب یہ ہے کہ دعوت قبول کر سکتے ہیں دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی دعوت کو قبول کیا ہے حتیٰ کہ صحیح بخاری وغیرہ کی جو روایت ہے صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے کہ جس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا وہ اصل میں ایک طرح کی دعوت ہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور دعوت توفے میں گوشت دیا اس میں زہر ملا دیا آپ نے قبول کر لیا اس کو تو غیر مسلموں کی دعوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کیا کرتے تھے اور اسی کا فائدہ اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس زہر سے بچا لیا اور آپ پر وہ زہر اثر نہیں ہوا خلاصہ یہ کہ آپ دعوت قبول کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے البتہ ایک چیز یہاں پہ میں اور جوڑوں گا وہ یہ کہ لوگوں کو صرف یہ دیکھتا ہے کہ وہ حرام کھا رہا ہے سودی کاروبار کر رہا ہے یا بینک میں نوکری کر رہا ہے صرف اتنی باتیں دیکھتی ہیں اور اس کو مدہ بنا کے یہ بہت شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے گھر پہ کھانا کھانا چاہیے یا نہیں چاہیے اور اس کی بھی اصل وجہ اصل میں اس سوال کی پیچھے ہوتی ہے میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن عام طور سے اس طرح کے سوال کی پیچھے اصل وجہ دشمنی ہوتی ہے یعنی ابھی تک وہ سود کھوڑتا کچھ بھی تھا سب ٹھیک ٹھیک ہمارا ساتھ چل لاتا لیکن کل کو جھگڑا ہو گیا تو اپنے مسجد کے امام کے پاس آئے کہ مولانا صاحب وہ فلا آدمی تو سود کھاتا ہے اس کے ہاں دعوت کھا سکتے ہیں امام بشارہ کیا کرے وہ پانچ دسار کی نوکری کر رہا ہے وہ نہیں بولے گا تو اس کے شکایت کر دے گا تو کہہ دیتا ہے کہ ہاں اس کے گھر کھانا دعوت نہیں کھا سکتے ہیں اب وہ کہہ دیتا ہے پھر وہ جا جا کے گلی گلی اور چراہے پہ ہر دکان پہ ہوتل پہ چلاتا ہے کہے وہ تو سود کھا رہا ہے اس کے یہاں دعوت کھانا جائز نہیں ہے اس کے شادی میں جانا جائز نہیں ہے اب اس کو پتا چلتا ہے امام صاحب نے کہا تو وہ آکر امام صاحب کوئی بھی اچھی خاصی مرمت کرتا ہے اس کو نکلوا بھی دیتا ہے تو یہ سارے فتنے ہوتے ہیں تو اس طرح کے سوالات میں کیا ہے تھوڑا سا حکمت سے کام لینا چاہیے علماء کو بھی اور عیماء کو بھی جو اس طرح کے سوالات پوچھیں ان سے آپ ایک سوال ضرور پوچھو آپ ہماری طرف سے مشورہ ہے کہ کسی بھی امام کسی بھی مولی کے پاس جب ایسے سوالات آئیں تو وہ پلٹ کے ایک سوال ضرور کریں کہ آپ کی ساری کمائی حلال ہے اور اس میں خاص طور سے اس بات کو منشنر کریں کہ آپ صرف یہ کیوں دیکھ رہے ہو کہ وہ حرام کمارا یہ کیوں نہیں دیکھ رہے ہو کہ وہ وراثت کھا کے بیٹا ہے میراس اگر کسی نے اپنے باپ کی میراس کو اکیلے ہڑپ کر لیا اور اپنی بہنوں کو نہیں دیا تو یہ بھی تو حرام کھوری ہے تو اس کے یہاں دعوت کھا سکتے ہیں اور خود آپ بتایا نا اپنی ہشٹری کہ آپ نے جو آپ کے اببہ کا جو مال ہے وہ اپنی بہنوں کو دیا یا آپ کے اببہ نے آپ کی اپنی بہنوں کو آپ کی فوپیوں کو دیا کیا نہیں دیا یہ بھی جرہا پوچھیں کیونکہ اکثر لوگوں کے یہاں اس سے عمل نہیں ہو رہا دوسروں پر کیچر چھال لیں وہ سود کھا رہا اور خود کتنا بڑا حرام کھا کے بیٹھیں نگل کے بیٹھیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا علماء کو عائمہ کو جا کے پریشان کرتے ہیں سوال کر کے تو اس کے یہاں دعوت نہیں کھانا چاہیے اس کے یہاں نہیں کھانا چاہیے خود لٹتے ہیں اور بیچارے اس کو بیچ میں پیستے ہیں علماء کو تو اس طرح کے جب بھی کسی بھی امام کے پاس کسی بھی آلین کے پاس یہ سوال آئے کہ وہ حرام کھاتا اس کے ہاں دعوت کھا سکتے کی نہیں تو آپ یہ مسئلہ ضرور اٹھاؤ کہ جو ویراست کھا کے بیٹھا ہے اس کے ہاں دعوت کھا سکتے کی نہیں تو اس طرح کے سوال کرنے ہی بند کر دیکھیں بہرحال اصل سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی دعوت قبول کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چونکہ غیر مسلموں کی دعوت قبول کی ہے اس لئے ان کی دعوت بھی قبول کر سکتے ہیں ناظرین وقت ختم ہے اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھیج کر اس کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہرہا ہے اس کو نوٹ فرمال لیں اور اس پر آپ اپنا سوال ویڈیو میں یا ایڈیو میں یا تحریر شکل میں بھیج سکتے ہیں آپ کا سوال مختصر ہو بامقصد ہو اور سوال پوچھتے ہوئے آپ اپنے تاروں ضرور پیش کریں انشاءاللہ ہم کوشی کریں گے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو اس کا صحیح جواب ہے وہ آپ تک پہنچائیں اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ نئے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں